خبر چھترپور سے جہاں نوگاؤں میں اپرادی بے خوف ہیں ایسی ہی دہست پھیلاتے ہوئے بدماسوں کی تصبیر ہے سامنے آئی ماملہ گولینڈ ڈادا کی دادا جریق کا ہے چھتہ پوجھ لے کے نوگاؤں نگر میں سراب کے نصے میں کچھ یوگ بولیروکار میں بونٹ پر بیٹھ کر پورے سہر میں چکر لگاتے رہی وہیں اسی دوران انہوں نے ایک چھاتر کو بڑی بے رہمی سی پیٹا اور اس کو گاڑی میں بیٹھا کر لے گئے کچھ دور جا کر اس سے پھر مار پیٹ کر چھوڑ دیا دہست کی تصویر جس نے بھی دیکھی وہ چوک گیا یہ پورا گھٹنا کرم کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا یہ پوری گھٹنا سہر میں لگے کئی سی 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 ٹی پی کیمراؤں میں ریکارڈ ہو گئی جس میں اپرادی کھولیاں دن دہارے کار کے بونٹ پر بیٹھ کر سراب کے نصے میں پورے سہر میں چکر لگاتے دکھ رہی اور پھر ایک یوگک کی بڑی ہی بے رہمی سے مار پیٹ کر وہی ایک بدماس اپنے آپ کو گولڈن دادا بتاتا رہا پورے معاملے میں نوگاؤں تھانا پولیس نے پانچ آروپیوں پر دھارا تین سو تیس دو سو چورہ نوی پانسو چھو چھو چونتیس آئی پی سی میں معاملہ درج کر لیا وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کی پہچان کر لی ہے ان بدماسوں کو جلدے سے جلد گرفتر کیا جائے گا لیکن پھر بھی تصبیروں میں صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھتر بوجھلے میں اپرادی بے خوب ہیں اور نوگاؤں سہر میں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر سہر میں اپنی دہست بنا رہے ہیں وہ پانچ لڑک تھے دو بونٹ پر بیٹھے تے بتایا اور تین جو ہے گاڑی کے اندر تھے ان کے خلاب جو ہے دو سو چورہ نے تین سو تیس پانچ سو چھتیس کا اپراد پنجیوات کر بیا گیا ہے اور ان کی تلاس چل رہی ہے ان میں جو ٹی بی پھوٹیز کے آدھار کو ان کی پہچان ہو گئی ہے ایک پریم چورہ سی چنسوریا ہے ایک سیواتر پاٹھی ہے گولڈی ہے سندیپ ہے اور روہت اہروار یہ پانچوں ہیں تو ان کی تلاس چل رہی ہے ان کے چونکہ وہ بھٹناک بات سے بھاگ گئے ہیں تو ان کے پریمار والے بھی ساتھ میں تلاس کر رہے ہیں ان کی پلس کے ساتھ تلاس چل رہی ہے چار ٹی میں گھٹت ہو گئی ہے اور ان کو سیگھ گرفتار کرنے جائے چھتر پر سے سہرہ و منصور گریہ کو